نمشکار جے ہند سواگت ہے آپ سبھی کا دوستو ایک بار پھر سے عمران ملک اپنے گسے پر کابو نہیں رکھ پائے اور اپنے ڈیویو ہی میچ میں ایمپائر کے خلاف جا کر بیچ میدان پر تگڑا ڈراما کرڑا تو دوستو اب آئی سی سی نے خود عمران ملک پر جرمانہ لگاتے ہوئے بڑی سجا کا اعلان کرڑا آکرکار عمران ملک نے ایسا کیا کیا جس کے بعد ان پر اتنے بڑے ایکشن لیے جا رہے ہیں وہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی مانتے ہو کہ عمران ملک نے گلتی کی تو ویڈیو کو ابھی لائک جرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کر بتائیے گا کہ عمران ملک اور جسپریت بومرہ میں سے کون ایک بہتر کی اندواج ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں جرور بتائیے گا تو چلی اب آپ کا جاتا سمیں نہ لے تو وہ شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ جب بھی ونڈے سیریز ہوتی ہے اور اس سیریز میں ہائی بولٹیج ڈراما دیکھنے کے لیے نہ ملے تو وہ سیریز آخر کار بھارت نیوزیلینڈ کی کیسے تو وہیں دوستو اب پہلا ونڈے مقابلہ کھیلا گیا بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ اور پہلے ہی مقابلے میں ہم سبی کو ایک تگڑا ہائی بولٹیج ڈراما دیکھنے کے لیے ملا جہاں ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلے کہ بھارتی ٹیم نے اس مقابلے میں ٹاؤس ہارا تھا اور پہلے بلیباجی کرتے ہوئے پچاس اوور میں ساتھ وگٹ کے نقصان پر تین سو چھے رن بنائے تھے جہاں نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جیتنے کے لیے تین سو سات رنوں کی جرورت تھی حالانکہ بھارتی بلیباجوں نے اچھا پردرشن دکھایا تو نیوزیلینڈ کے گیندواج کہاں پیچھے رہنے والے تھے شروعاتی تین وگٹ نیوزیلینڈ کے ماتر اٹھاسی رن کے سکور پر ہی گر چکے تھے تب تو لگ رہا تھا کہ بھارت آسانی سے میچ جیت لے گا لیکن ان تین وگٹوں کے بعد ایک بھی وگٹ گیرا نہیں اور کین ویلیومسن، ٹوم لیتھم نے یہاں پاری کو سنبھال کر رکھا جہاں اس دوران کین ویلیومسن نے چورانوے رن بنائے تو وہیں ٹوم لیتھم نے ایک سو چار گندوں میں ایک سو پینتالیس رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی جس کے چلتے ہیں ہاں نیوزیلینڈ کی ٹیم تین سو نورن بنا کر اس مقابلے کو ساتھ وگٹ سے جیت گئی حالانکہ دوستو نیوزیلینڈ کی جیت سے اتنا آشرہ نہیں ہوگا جتنا کی امران ملک سے کیونکہ امران ملک نے اس مقابلے میں اچھی گیندواجی کی جہاں انہوں نے دس اوور فیکتے ہوئے چھاسٹ رن دے کر دو وگٹ حاصل کیے لیکن دوستو امران ملک اپنے گستے کی لئے جانے جاتے ہیں اور اب امران ملک میں ڈرامے کرنے کے بعد امران ملک نے اپنے پہلی ونڈے ڈیو میچ میں بھی ڈراما کر دیا درسل یہاں پر ہوا یہ کہ پاری کا 35 و آور تھا جہاں امران ملک پہلی گیند پر ایک رن دے چکے تھے دوسری گیند پر کوئی رن نہیں آیا امران ملک آگئے اپنی گیندواجی پر جہاں وہ تیز ترار 150-151 کی تیجی سے گیندواجی کرنے لگے اور سامنے ٹوم لیتھم کین ویلیمسن بلے باجی کر رہے تھے حالان کی دوستو اس دوران 35 و آور میں ایک موقع ایسا بنتا ہے جب امران ملک نے لگ بھگ ٹوم لیتھم کو آؤٹ کر ہی دیا تھا لیکن ایمپائر نے ان کو نوٹ آؤٹ قرار دیا لیکن دوستو یہاں پر امران ملک پر رکا نہیں گیا جہاں پانچویں گیند پر امران ملک سکر دھون سے کہتے ہیں کہ آپ ڈی آر ایس لینے کا فیصلہ لیچے ٹوم لیتھم آؤٹ ہے حالان کی دوستو ڈی آر ایس میں پایا جاتا ہے کہ جو گیند ہے وہ بلے سے ٹکرا کر پھر جا کے پیڑ پر لگی ہے جس کے چلتے یہ ریویو بیکار جاتا ہے لیکن دوستو یہاں پر امران ملک کا گستہ یہی شانت نہیں ہوتا پھر امران ملک اگلی گیند کرواتے ہیں جو کی وائیڈ چلی جاتی ہے اور دوستو اس وائیڈ گیند پر بھی امران ملک اتنا زیادہ بھڑک جاتے ہیں ایمپائر کے اوپر اور ایمپائر کو اناپ سناپ سنانے لگتے ہیں جیسا کہ آپ سب یہاں پر تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہو پھر ہمیشہ ہی چل رہنے والے کپتان شکر دھون وہاں آتے ہیں جو کی ان دونوں کے بیچ ہو رہی باتچیت کو سلجھاتے ہیں اور پھر شادل تھاکور بھی بیچ میں ان کے کود پڑتے ہیں اور اس دوران ہم سبھی کو دیکھنے کے لئے ملا امران ملک اپنی گیندواجی کو لے کر اتنے سیریس تھے بیچ میدان پر کہ وہ سیدھا ایمپائر سے ہی بھیڑ گئے حالانکہ دوستو شاید امران ملک کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنل مقابلوں میں اگر ایمپائر سے کوئی کھلاڑی بھیڑ جائے تو اس کو بڑا خامیان سا بھگتنا پڑ سکتا ہے اور امران ملک نے آج یہ گلتی کر اپنے کرکٹ کریئر پر اب اسی پینلٹی انک حاصل کرنے شروع کر دی ہیں تو وہیں دوستو ایمپائر انکہ اس بہیویئر سے بلکل بھی خوش نہیں ہے یہ تو ہم سبھی کو پتائیے کیونکہ امران ملک نے ایمپائر کی بلکل اجت نہیں کی اور سیدھا جا کر ان کے خلاف جانا یہ کھیل بھاوناوں کو نہیں درشاتا ہے باقی دوستو یہاں پر شگر دھون نے بھلے ہی ماملے کو سلجھا دیا لیکن اب آپ سبھی کیا مانتے ہو امران ملک نے یہ جو حرکت کی وہ بلکل صحیح تھی یا فر گلت اپنی گیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر جرور بتائیے گا